اسلام علیکم ہائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ سے تقریباً پورا رمضان گزر گیا ہے ایک دو گن رہ گئے ہیں تو میں نے سوچا عید پہ جو ہر گھر میں ریسپی بنے گی میٹھا بنے گا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمارے گھر میں عید پہ یہ والی ریسپی سارے بہت پسند کرتے ہیں تو اس ریسپی کا نام ہے ٹو لیئرڈ فروٹ کےک کریمی کسٹڈ تو اس میں جو چیزیں استعمال ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے اور ہنڈرڈ ایمیل کریمی کا ڈبہ ہے اور یہ دو فروٹ کےک اور کچھ نٹس ہیں میں نے تو صرف آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں اور نٹس بھی لے سکتے ہیں میں نے صرف بادام لیے ہیں ان کو رفلی چوب کر لیا ہے اور یہ دکھاتے ہوں آپ کو یہ ریفان کا ورنیلا یہ 100 گرام کا ایک پیک ہے اس کو میں نے اپن گر کے اس میں دودھ میں اتنا ہی جائے گا یہ ایک پیکٹ سے یہ کمپلیٹ بن جائے گا تو یہ تقریباً چار ٹیبل سپون بنتے ہیں کھانے والے پوچلے سٹارٹ کرتی ہیں ایک لیٹر دودھ تھا اس میں میں نے تقریباً چھے سے آٹھ چمن چینی کی ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دودھ کو بوائل آ گیا ہے ایک کپ دودھ میں میں نے وہ کسٹڈ کے فور ٹیبل سپون ڈال کے اس کوچھی سے ہلکا لیا ہے اب اس میں ہلکے ہاتھ سے چمن چھلاتے جائیں گے اور دودھ کو اس میں پھائٹ کر دیں گے جی اب یہ بہت تھوڑا ٹائم لیتا ہے بننے میں اس نے جلدی جلدی بن جانا ہے یہ دیکھیں گڑا ہو گیا ہے اس کو ہم نے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ جو اس کی دو لیئر لگیں گی فروٹ کیکس کی تو انہوں نے بھی اپزرگ کرنا ہے تو اگر ہم اس کو زیادہ ٹھیک کر لیں گے تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا تو ایسے ہی اب اس کو تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ لگے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کی فلیم بند کر دوں گی اس سٹیج میں یہ جو بادام ہیں وہ میں اب ڈال لوں گی اگر میں اس میں ایسے ہی بادام ڈال دیتی تو اس کے چھلکے اتر جانے تھے جو بہت برے لگتے ہیں اور اس بادام کا کرنچ بھی ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کی فلیم بند کرنے کے ایک دو منٹ کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلکا سا تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد میں یہ بادام اس میں ایڈ کروں گی جی یہ اب اس میں جو زیادہ ہیٹ تھی وہ نکل گئی ہے تو اس سٹیج پہ اس میں یہ بادام ایڈ کر دوں گی اور جو کریم ہے وہ بھی اس میں میں نے ایڈ نہیں کرنی کریم ڈال لوں گی تو وہ اس میں بلکل میلٹ ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں آئے گا اس لئے اب اس کو پورا تھنڈا کرنے کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں بلکل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس میں کریم ایڈ کر دوں گی مگرمی کی وجہ سے کریم ایڈ ہو بھی ہے پہلے اگر اس کو اس سٹیج میں ایڈ کرتی ہے تو یہ تو بلکل ہی ایڈ ہو جائے گی یہ ہمارا ٹیسٹڈ آپ بلکل ٹھنڈ لگانے کے لئے رہی ہے اس کو مکس کر دوں گی اور اس کی ٹھنڈ لگاتے ہیں یہ دیکھیں گی کتنا خصوصت لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی اس سے بھی زیادہ مزیکہ ہوگا آپ اس کو ضرور پرائے کریں سب گھر والوں کو پسند آئے گا بہت مزیکہ بنتا ہے یہ اس کے ساتھ تو یہ نہیں لگے گی اس کو میں ایکسائٹے گارنے کی اس کے لئے میں یہ اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے لئے یہ پواہ استعمال کریں گی اب اس کو ساف کرتے میں ایکسائٹے گا چلیں جی یہ پہلے ہم لیئر نکالیں گے ایتی موسیقی ہے این لئے اور موسیقی